اسلام علیکم اللہ کے فضل کرم اور احمد کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع تو ویورڈز آج میں کوکنگ کر رہی تھی میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ میں کوکنگ تو شیئر کروں اور مزیدار آج میں بنا رہی ہوں یہ گرمیوں کی سپیشل 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 سبزی ہے اور سبزیوں کے ساتھ کھانا کھانا گرمیوں میں بہت مزا دیتا ہے اور ویسے بھی یہ سید کے لیے بھی بہت اچھا ہے اب یہ دیکھیں یہ میں ٹماٹر سبز مرچیں یہ ساری کٹ کر کے تو ان کو ہم ہانڈی میں ڈالیں گے اور آپ کو ایک اور چیز دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ لسن ادرک جابہ سارا میں نے بنا آکے تو رکھا ہوگا تھا فریز کر کے اب اس کی ہم پیسٹ بنا لیں گے یہ اکٹھا بنا کر رکھ لیا جائے تو اس کا بہت ادفائیتہ ہوتا ہے یہ سرکے کے اندر اچھاڑ ڈالا تھا بہت اچھاڑ ڈالا تھا ڈالا تھا تو میں نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا ایڈ کر لیتے ہیں اور یہ ہر کھانے کے ساتھ کھائیں یہ حازمے دار بھی ہے یہ حازمے دار بھی ہوگا اور فل مزہ بھی دے گا کھانے میں مزہ آئے گا کھاکے تو یہ ضرور بنائیں آپ لوگ اس کے بعد ہم انہیں ایسے اندر ڈال لیں گے اور پھر اچھی سے ان کو شیپ کر لیں گے ہم اور پھر اچھاڑ یہ ہے یہ زبردست کیاڑا کھارا کھارا ہے مزہ آئے گا ہے یہ دیکھیں کتنے زبردست لگ ہیں یہ برا لوگ چیک کریں وہ آئے گا مزہ آئے گا مزہ آئے گا ہم نے یہ دیکھیں کیاڑ گا بھی ہے اس کو ضرور کریں گے اور پھر اچھی جانسے دیکھ کریں گے ہم اور یہ یہ کرلے جو ان سے ہیں یہ خور سکے واو اور جو جو سکے اچھا اور جو سکے کچھا رہے ہیں اس میں آپ نے خورا سنما کیاڑ چاہیں بھی چاہیں تو آپ خورا مچ بھی وہ کی ڈال سکتے ہیں اس کو ویسا ہی کھائیں کیا مزہ دیجا زبطہ ماشااللہ 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 تو لیمی ورڈز اب ہمارا سٹوری ٹائم شروع ہو گیا ہے اور میں آپ سے کل کی سٹوری جو بکیا اس کا پارٹ ٹو تھا وہ آج آپ سے شیئر کروں گی وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا تو ہم اپنا اس کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں دن کی روشنی آتے ہی چاند غائب ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چاند میرا خدا نہیں ہو سکتا میرا خدا اس طرح غائب نہیں ہو سکتا جی صبح جب سورج نکلا تو وہ خوبصورتی سے چمک رہا تھا وہ بہت روشن چمک رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام خوشی سے چلا اٹھے دیکھو یہ کتنا خوبصورت ہے کتنا بڑا ہے یہی میرا خدا ہے لیکن جب شام ہوئی تو سورج بھی غائب ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سورج میرا خدا نہیں ہو سکتا میرا خدا اس طرح غائب نہیں ہو سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے اپنے اردگرد دیکھا انہوں نے درختوں کو دیکھا انہوں نے پھولوں کو دیکھا انہوں نے بادلوں کو دیکھا ایک نئی سوچ ان کے ذہن میں آئی اور ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہر چیز کا مالک صرف اللہ تعالی ہے اسی نے پوری کائنات بنائی ہے پوری دنیا بنائی ہے اسی نے آسمان بنایا اسی نے سورج بنایا اسی نے چاند بنایا اور ستارے بنائے لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں خود کو اس کی طرف مورتا ہوں یعنی کہ میں خود کو اس بات کے لیے اپنا ذہن چینج کرتا ہوں کہ یہ سب بنانے والا وہ خدا ہے وہ ایک ہی خدا ہے جو پشیدہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا جو کسی چیز میں نہیں ہے مگر اس کی بنائیوی چیزیں اس کا ہونا ثابت کرتی ہیں جس نے آسمان سورج چاند ستارے زمین پہاڑ دریا بنائے اور میں اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اب میں ہمیشہ سچی پرہیزگار زندگی گزاروں گا تو ویورڈز ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی صرف ایک ہے وہی کائنات کا مالک ہے وہی ہر چیز پر قادر ہے تو ویورڈز میری سٹوری کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کریجئے گا اوکے اپنا فیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی